بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کچھ ایسے حقائق شیئر کرنے والا ہوں جو کہ موبائل ٹیکس کے حوالے سے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا اگر آپ اور سی پاکستانی ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے دوستو میں نے آپ سے بہت ساری انفرمیشن شیئر کی تھی موبائل ٹیکس کے حوالے سے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے اوپر موبائل ٹیکس کتنا لگے گا کس موبائل کے اوپر کتنا ٹیکس ہے اور آپ وہ ٹیکسیں کیسے پے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک سال کے اندر ایک موبائل ٹیکس فری لا رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا آپ ایک سال کے اندر ایک موبائل پاسپورٹ پہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں دوستو سٹوری کیا ہوئی ہے پورا ماجرہ کیا ہوئی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے اور بڑی ہی دلچسپ حقائق اس کے سامنے اندر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے تو اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لیجئے کہ آپ کو پہلے ایک سال کے اندر ایک ٹیکس فری موبائل لانے کی اجازت تھی اور آپ ایک موبائل لے کے آ سکتے تھے لیکن دوستو یہ ایک خواب بن چکا ہے آپ کو وہ جو ایک موبائل لانے کی اجازت تھی وہ اجازت بھی ختم ہو چکی ہے اور آپ کو ہر موبائل کے اوپر ابھی ٹیکس دینا پڑے گا دوستو اس چیز کی کیوں نوبت پیش آئی ہے میں آپ کو وہ بھی حقائق ذرا بتاتا چلوں آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان میں موبائل لائے جاتے تھے اوور سی پاکستانی جب پاکستان جاتے تھے اور پاکستان میں موبائل اپنے پاسپورٹ پر ریجسٹر کرواتے تھے تو ان کو ایک میسیج ریسیو ہوتا تھا اس میسیج کے اندر لکھا جاتا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ آر ریڈی یوز ہو چکا ہے آپ کی انفرمیشن آر ریڈی یوز ہو چکی ہے اور آپ کی انفرمیشن کے اوپر کسی اور بندے نے موبائل ریجسٹر کروا لیا ہے میرے کزنز کے بچے آئے ہیں اور ان کے پاس تھوڑے سے موبائل تھے دو تین موبائل لے کے آئے ہیں جب وہ اپنے بچوں کے نام پر موبائل ریجسٹر کروانے کے لیے گئے ہیں تو ان کو آفیس سے بتایا گیا ان کے جانور ان کو آفیس سے بتایا گیا کہ آپ کے موبائل آپ کی انفرمیشن اس کے اوپر موبائل ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں وہ حیران و پریشان کہ ہم دو سال کے بعد پاکستان آئے ہیں اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر کیسے موبائل ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں دوستو یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ پورے اوورسی پاکستانی ایون میں میں نے کوئی اپنا موبائل ریجسٹرڈ نہیں کروایا لیکن ابھی میں جا کے اپنے پاسپورٹ کو استعمال میں لاؤں تو اس کے اوپر بھی یہ مجھے میسج ریسیف ہوگا کہ آپ کا موبائل ریجسٹرڈ ہو چکا ہے آپ کے انفرمیشن کے اوپر یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ماجرہ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہمارے اوورسی پاکستانیوں کی ساری ڈیٹیلز ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں آر ریڈی ہمارے پاسپورٹس لیک ہو چکے ہیں ہمارے جو سین آئی سی نمبر ہے وہ لیک ہو چکی ہے ہمارے جو کنسرڈ ادارے ہیں جن کے پاس ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے جیسے کہ نادرہ ہو گیا یا پاسپورٹ کے کنٹرول آفیسز ہوتے ہیں وہاں سے ہماری انفرمیشن کیسے لیک ہوئی ہے کس طرح ہماری انفرمیشن کو لیک کیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی گہری کہانی ہے اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو کافی ٹائم لگے گا اور اس کی انویسٹیگیشن شاید نہ ہو کیونکہ کوئی ایسا سولٹ سٹپ نہیں اٹھایا گیا جس کے اندر یہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی انفرمیشن کس نے لیک کیا اور کیسے لیک ہوئی ہے لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف اس ڈیپارٹمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہماری ساری ڈیٹیلز لیک ہوئی ہے سارے پاسپورٹ ڈیٹا سارا کچھ لیک ہوئی ہے صرف اس ناہلی کی وجہ سے جب یہ لوگ اس کو قابو نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ موبائل لے کے آ رہے ہیں سب کے اوپر ٹیکس لگا دو یہ حال نکالا ہے انہوں نے اس چیز کا اپنی فیلئر کا اور ابھی یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ہماری جو ڈیٹیل لیک ہوئی ہے اس کے اوپر کن لوگوں نے موبائل ریڈیسٹر کروایا یہ صرف انہی لوگوں نے موبائل ریڈیسٹر کروایا جو دو نمبری طریقے سے باہر سے موبائل لے کے پاکستان میں آ کے بزنس کرتے ہیں دھندا کرتے ہیں اپنے موبائل کو غلط جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں اور غلط چیزیں اس سے ہمارے جو ڈیٹا سے ہمارے ڈیٹا سے جو موبائل ریڈیسٹر ہوتے ہیں ان سے غلط کام ہوتے ہیں اور وہ غلط کام آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا غلط کام ہو سکتے ہیں موبائل سے دوستو ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف آپ سے یہی ہے کہ ہم اوورسی پاکستانی اتنی محنت سے یہاں پہ پیسے منا رہے ہیں اس پیسوں سے ہم ایک موبائل بھی پاکستان میں نہیں لے کے جا سکتے ایک موبائل لے کے جانے پہ بھی ہمیں ٹیکس دیا جائے گا ہماری فیملی کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے موبائل بیجے ہیں اور ان کے موبائل دو دو مہینہ چلنے کے بعد بند ہو چکے ہیں حالانکہ ان موبائل کو ریڈیسٹر کروایا گیا تھا ان پہ ٹیکس دیا گیا تھا لیکن وہ ہی پاسپورٹ والا مسئلہ تھا کہ ڈاٹا لیک ہونے کی وجہ سے وہ موبائل ریڈیسٹر نہیں ہو سکے تو دو مہینہ کے بعد وہ موبائل بند ہو چکے ہیں تو ابھی ہم ایز آورسی پاکستانی ہم کیا کریں ہماری گلتی اس میں کیا ہے آپ نے اگر چھوٹ دی تھی ہمیں ایک موبائل لانے کی تو ایک موبائل کم سے کم لانے کی ہمیں اجازت ہونی چاہیے تا کہ ہم پاکستان کے اندر موبائل استعمال کر سکیں لیکن وہ اجازت بھی ختم کر دی گئی ہے جو کہ بہت ہی بہت ہی افسوسناک بات ہے ہم یہاں پہ مزدوری کر کے محنت کر کے پیسے کما کے پاکستان میں بیجتے ہیں اور جب ہم پاکستان جاتے ہیں بزاتے خود تو ہمارا کبھی ڈاٹا چوری ہو جاتا ہے کبھی ڈاٹا لیک ہو جاتا ہے کبھی موبائل پہ ٹیکس دو کبھی ائرپورٹ پہ ٹیکس دو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا